آپ سبی کا خوشیت خان کے اردو عدب چینل میں ویلکم ہے دوستو میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ میری ہر ویڈیو میں بڑے اچھے اچھے کمنٹ دیتے ہیں یہ ویڈیو سب آپی کے لیے ہے اور آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے میں تیار کرتا ہوں ان ویڈیو کو تو آئیے آج شروع کرتے ہیں سنائے و بدائے علم بدی یا علم مائنی بدی کے تحت کلام میں لائے گئے تمام خوش کو عام زبان میں سنائے اور بدائے کہتے ہیں علم بدی میں کلام میں استعمال ہونے والی سنتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے یعنی جتنی بھی سنتیں ہیں ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے جیسے کہ سنت تلمی ہے اور سنت ایہام ہے سنت تجنیز و تام ہے وغیرہ وغیرہ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سب سنائے اور بدائے میں آتی ہیں سنائے اور بدائے کو شائری کا زیور کہا جاتا ہے جس طرح عورتیں اپنے آپ کو زیورات سے سجاتی ہیں اسی طرح شیر کو سنائے اور بدائے سے سجایا جاتا ہے یعنی عورت اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جس طریقے سے میکپ کرتی ہے اور اس کو دوبالہ کرتی ہے کسی بھی پارٹی میں جانے کے لیے اسی طرح سے شائر اپنے شیر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں سنائے اور بدائے کا استعمال کرتا ہے سنائے کے دائرے میں لفظی سجاوٹ اور حسن کے وسائل آتے ہیں بدائے سے معنی کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے سنائے سنت سے بنا ہے یعنی کہ سنت جو ہے واحد ہے اور سنائے جو ہے جمع ہے سنت کی جمع کیا ہے سنائے ہے جس کا مطلب ہے کاری گری سنت کے معنی کیا ہے کاری گری کے ہیں اور بدائے بدی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں انوکی اور تازگی رکھنے والی چیز شیر میں دو طرح کی سنتیں ہوتی ہیں معنیوی اور لفظی یعنی کہ سنائے معنیوی اور سنائے لفظی یہ دو طرح کی سنتیں ہوتی ہیں تو آئیے دو طرح کی سنتیں دیکھئے سنائے معنیوی شیر میں ایسے الفاظ اور ایسی تراکیب کا استعمال کرنا جن سے مجموعی طور پر دو معنی یا دو مفہوم پیدا ہوں یعنی کہ دو مطلب پیدا ہوں کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز یہ غالب کا شیر ہے اور دیکھیں ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ اگر اس بت سے جان عزیز رکھوں گا تو وہ ایمان لے گا مگر ایمان مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے اس لئے اس بت کی بنسبت جان کو عزیز نہیں رکھوں گا دوسرا مفہوم اس کا یعنی کہ دوسرا مطلب اس کے شیر کا یہ نکلتا ہے کہ اس بت سے جان عزیز نہ رکھنا ہی ایمان ہے لہٰذا اس سے زیادہ جان عزیز نہیں رکھوں گا یہ اس کا دوسرا مطلب ہے اس تطبع ممدو کی تعریف ایسے الفاظ میں کی جائے کہ ایک تعریف سے دوسری تعریف بھی از خود پیدا ہو جائے یعنی کہ خود سے پیدا ہو جائے از خود یعنی کہ خود سے پیدا ہو جائے از معنی سے سنائے لفظی سے مراد وہ خوبیاں جو لفظوں کو خاص ریایتوں اور ہنرمندی کے ساتھ برتنے سے وجود میں آتی ہیں جیسے تجنیس ایسے دو الفاظ جو صورت یا تلفز کے اعتبار سے مشابہ ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں پھیجی ہے جو مجھ کو شاہ جمجا نے دال ہے لطف انعیات شہنشاہ پہ دال مقالب کا یہ شیر ہے اور دوسری ہے تقریر یا تقرار تقریر یا تقرار یعنی کہ دو لفظوں کو جو ایک ہی معنی رکھتے ہوں شیر میں یا مصروں میں برابر برابر جمع کرنا دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی شیر یا مصروں میں ایک لفظ کی تقرار کی جائے یعنی بار بار آئے جیسے عالم عالم اس کو جنو ہے دنیا دنیا بحشت ہے دریا دریا روتا ہوں سہرہ سہرہ تحمت ہے یہ دیکھیں بار بار آیا ہے یہ لفظ دنیا دنیا عالم عالم دریا دریا سہرہ سہرہ یہ تقرار ہے منجاز مرسل اس میں لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے صرف منجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسری طرح کا تعلق ہوتا ہے جیسے نالا بہ رہا ہے ہانڈی پک گئی ان مثالوں میں نالا ہانڈی سے مراد پانی اور سالن ہے مبالغہ مبالغہ کسے کہتے ہیں یہ سب سنائے بدائے میں ہے دوستو کلام میں بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا سنت مبالغہ کہلایا جاتا ہے کہ گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر انیس کا ہے یہ مرسیہ کا شیر یہ بھی انیس کا ہے دیکھئے گر چشم سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں پڑ جائے لاکھ آب لے پائے نگاہ میں پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی یعنی کہ اتنی شدت کی گرمی تھی تو جو سیخ تھی وہ بھی کباب کی طرح گرم تھی اوپر کے اشار میں گرمی کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے دانے کا زمین پر گر کر بھن جانا پائے نگاہ میں لے پڑنا اور مچھلی کا سیخ موج تک آ کر کباب بن جانا بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی مثالیں ہیں ایہام ایہام کے معنی ہیں شکیہ وہم میں ڈالنا شکیہ وہم میں ڈالنا ایہام گوئی کلام میں ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں ایک قریب کا اور دوسرا دور کا یعنی کہ بیت کا اور شیر کا مطلب دور کے معنی سے نکلتا ہو اسے سنت ایہام کہتے ہیں کیسے ہے دیکھئے یہ شیر ہے سنت ایہام کا کہ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیق و برممن آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا اس شیر میں سائے کے دو معنی ہیں ایک وہ جو دھوپ کے مقابل ہوتا ہے اور دوسرا دوسرا شیر دیکھئے سرخی اڑیتی پھولوں سے سبزی گیا سے پانی کوہوں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے مرات النظیر مرات النظیر مرات النظیر کے معنی ہیں ریائت کرنا یعنی کسی چیز کی ریائت کرنا یا جمع کرنا مثلا ایسی چیزوں کے نام یقجہ کرنا جن مرات النظیر سے مراد ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن میں آپ سی مناسبت یا تعلق پایا جائے مگر یہ تعلق تضاد کا نہ ہو مثلا درج زیل شیر دیکھئے خط بڑھا ذلفیں بڑھے کاکل بڑھے گیسو بڑھے حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے یہ دیکھئے اس شیر میں خط ذلفیں کاکل گیسو باہمی مناسبت پائی جاتی ہے ریایت لفظی ریایت لفظی کلام میں ایک لفظ کی ریایت یا مناسبت سے دوسرا لفظ لانا مثلا یہ شیر دیکھئے سر تا قدم زبان ہیں جو شما گو کے ہم پر یہ کہا مجال جو کچھ گفتگو کریں انیس کا یہ شیر ہے اور تضاد تضاد کے معنی ہیں بلکل الٹا یعنی کہ اپوزٹ کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی زد ہوں اسے سنت تضاد کہتے ہیں جیسے دیکھئے اس میں شیر ہے کہ طول غم حیات سے گھورا نہ اے جگر ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سہر نہ ہو جگر مردبادی کا شیر ہے اس میں سنت تضاد ہے تلمی تلمی کے بارے میں آپ نے بہت پڑا ہوگا کہ تلمی کلام میں کسی مشہور واقعہ مقام نام یا کسی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمی کہتے ہیں اس اشارے کے پیچھے وہ پورا قصہ ہوتا ہے جس کی طرف در اصل شاعر اشارہ کرنا چاہتا ہے اس پورے قصے کو جاننے بغیر نہ تو شیر کا مطلب بخوبی سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی شیر کے اندر لائی گئی سنت تلمی کا پورا پورا لطف اٹھایا جا سکتا ہے اب دیکھئے یہ شیر ہے تلمی کے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکی دوائے کرے کوئی غالب کا شیر ہے یہ نار نمرود کو کیا گلدار تو نے اور دوست کو یوں بچا لیا تو نے دیکھئے ابن مریم یہ تلمی ہے نار نمرود بھی تلمی ہے یہ تاریخی نام ہے کشتی مسکین جان نپاک و دیوار یتیم علم موسی بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش یہ سب چیزیں جو ہیں دوستو یہ تاریخی نام آرہے ہیں تو یہ تلمی ہے ان اشار میں ابن مریم نار نمرود کشتی مسکین جان پاک اور دیوار یتیم مختلف واقعات ہوئی معینی ہیں ایک جیسا یا یقصہ یہ سنائے لفظی کی ایک قسم ہے جس سے مراد ہے کلام میں ایسے الفاظ کا لانہ جو بظاہر ایک جیسے ہوں لیکن معینی کے اعتبار سے مختلف ہو شیر دیکھئے کہ کہا دل نے میرے دیکھی جو وہ مانگ کہ یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ اس میں مانگ جو ہے دوستو یہ ہے تجنیس تجنیس کا یہ دوسرا شیر ہے کہ تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے مانگ اس میں یہ تجنیس ہے ان اشار میں خط کشیدہ الفاظ مانگ ایک جیسے ہی ہیں مگر ان کے معنی الگ ہیں تجاہل عارفانہ تجاہل عارفانہ سنائے معنوی کی ایک اہم قسم ہے کلام میں کسی ایک بات کا اظہار کرنا جس کے متعلق شاعر جان کر بھی انجان بنتا ہے اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں جیسے دیکھئے یہ شیر ہے غالب کا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کون بتلا کہ ہم بتلا کیا یعنی کہ خود غالب سوال کر رہے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے کون بتلا کہ ہم بتلا ہیں یعنی کہ ہم ہی غالب ہیں جانبوش کر انجان بن رہے ہیں غالب کہتے ہیں کہ محبوب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کون ہوں پھر وہ کہتے ہیں یہ تھا دوستو آج کا سنائے بدائے پر ایک خاص ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا یہ کلاس آپ کو کیسی لگی اپنے ٹیم تیرہ سے کمن بوکس میں اسی طرح لکھئے جس طرح سے آپ لکھتے آئے ہیں اور اپنا خیال لکھئے گا اور امتحان کی تیاری مکمل لکھئے گا میں انشاءاللہ آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو اچھی کلاس لے کر حاضر ہوتا رہوں گا اب ایک نئے ٹوپک اور نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ